نفس اور روح کے بارے میں ذرا تفصیل سے فرما دیں یہ دو الگ الگ نہیں ہیں اور ان میں جھگڑا نہیں ہے یہ دونوں ایک ساتھ ایک ہارمونی ایک توازن میں ہیں ایک سوار ہے اور دوسرا گھوڑا ہے گھوڑا بغیر سوار نہیں ہے اور سوار بغیر گھوڑا نہیں ہے یہ جسم جو ہے ایک گھوڑا ہے اور روح جو ہے اس کا سوار ہے کہیں سوار کو بیمار نہ کر لینا کہ صرف گھوڑا ہی پالتے جاؤ وہ سوار ہونا چاہیے گھوڑا صحت مند ہونا چاہیے اور سوار بہتر ہونا چاہیے سفر دور کا ہے وہ لوگ جو صرف گھوڑے کو پالتے رہتے ہیں تو سوار مریل ہو جاتا ہے وہ لوگ جو سوار کو پالتے رہتے ہیں گھوڑا مریل ہو جاتا ہے اچھا سوار اور مریل گھوڑا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے اس لئے گھوڑا جو ہے سوار کے مطابق ہو ساؤنڈ مائنڈ اینڈ ساؤنڈ باڈی دونوں ہونے چاہیے پھر یہ جھگڑا نہیں کرتے اور جب آپ دل سے اللہ کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ کا نفس بھی آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ نفس پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے وہ لوگ گناہ کو یاد نہیں کرتے کیونکہ انہیں نفس مطمئنہ مل جاتا ہے نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تو یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے ویسے بھی ایک عمر کے بعد یہ مطمئن ہو جاتا ہے جب ایسی عمر آ جائے کہ ختم ہو جائیں تو پھر تو کھانے کے لئے آپ جھگڑا نہیں کریں گے کیونکہ اب ذائقہ ہی ختم ہو گیا ہے یا اگر آپ کھانا کھاؤ اور حضم نہ ہو تو پھر بھی آپ جھگڑا نہیں کریں گے اور ایک ایسا وقت آ جائے جب خدا نہ خواستہ آپ کی نگاہ ذرا کمزور ہو جائے تو پھر آپ رنگین چیزیں انتخاب نہیں کریں گے خدا نہ خواستہ کان سنائی دینا کم کر دیں تو پھر آپ میوزک کی طرف رجوع نہیں کریں گے کیونکہ کان تو بیچارے پہلے ہی بند ہو گئی ہیں تو ایسا وقت آخر آ ہی جاتا ہے اور اگر جوانی میں یہ وقت آ جائے یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ تو رنگین ہو گیا انسان تو نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے کہ تمام صفات کی موجودگی میں ایک طرف کا خیال لگ جانا ورنہ ایک ایک کر کے سب چھنٹوں جانا ہی ہے مثلا آپ کے جسم کے قوہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے خلاف ہو جائیں گے آپ کے خلاف گواہی دینے کا مطلب ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا ہاتھ کامپنا شروع ہو گیا آپ کی بینائی آپ کا خیال اور آپ کا وجود جو ہے کہ آپ کے تابع فرمان نہیں رہے گا انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہا ہے اس کا خیال رکھنا کیونکہ یہ ہو تو ضرور جانا ہے پھر کیوں نہ وقت پر ہو جائیں تو آپ اسے کنٹرول میں رکھ لیں جوانی میں ہم ہو گئے ہیں جو پیر تب ایسے ہوئے ہیں سخن بے نظیر اس لئے جوانی کے اندر ہی توبہ ہو جانی چاہیے تاکہ انسان اس راستے پر ہو تو آپ روح کو سنبھالیں کہ یہ اصل مسافر ہیں کیونکہ جسم نے یہی رہ جانا ہے اور روح جو ہے یہ اگلے سفر پہ روانہ ہو جانی ہے روح کے لئے جسم کا پردہ ہونا ضروری ہے ایک شاہین نے جھپٹا مارا کیونکہ اسے زمین پر کوئی چیز نظر آئی اس نے پکڑ لیا اور اس کو اوپر لے گیا راستے میں دیکھا تو کوئی مری ہوئی چیز تھی اس نے وہیں پھینٹ دی اب جتنا عرصہ وہ مری ہوئی چیز اس کے پنجے میں تھی پرواز کر رہی تھی اور پھینکنے پر وہ زمین پر واپس آگئی اور وہ سوے لا مقاہ اڑ گیا اس طرح روح آئی ہے اور یہاں اس نے مٹی کو اڑایا آپ کی مٹی جو ہے وہ بھاگم دوڑ کرتی جا رہی ہے روح نے پھر اس کو یہیں چھوڑ جانا ہے مٹی میں مل جائے گا اور وہ لا مقاہ کی طرف چلا جائے گا بات اتنی ساری ہے جب تک یہ دونوں اکٹھی ہیں آپ کلمہ شکر عطا کرو تو خالی روح کی عبادت نہیں ہے اور خالی وجود کی عبادت نہیں ہے جسم کو مٹی کو جب روح جھکائے گی اور آپ جب دل کے ساتھ جھکیں گے تو پھر یہ عبادت ہے یہ اللہ تعالی نے خاص کرم رکھا ہے کہ مٹی کو روح کے ذریعے کنٹرول کیا ہے اچھے لوگ جو ہیں وہی ہوتے ہیں جن کا وجود پہلے جان لیتا ہے کہ وہ جانے لگا ہے پنچی اڑنے لگا ہے اور پھر پنجرہ خالی رہ جائے گا وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جگہ ہے ہماری اور اس جگہ پر ہمارا مزار بننا چاہیے بلکہ اپنا مزار پہلے ہی اپنے ہاں سے بناتے ہیں تو اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو انتخاب کر لیتے ہیں یہ جگہ میری ہے عام طور پر وسیعت بھی کر جاتے ہیں یا پہلے کہتے ہیں کہ میری جگہ یہاں رکھو این گرمی حیات میں ہیٹ آف لائف میں یہ بات سمجھ نہیں آتی اور جب ہیٹ گرمی ختم ہوتی ہے اور فائر جو ہے وہ عیش بن جاتی ہے آپ جو ہے وہ راک بن جاتی ہے پھر سمجھاتی ہے کہ کرنا کیا ہے اور رہنا کہاں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جانا کہاں ہے یہاں پر رہنا ہے تو وہ تو ہے مگر اب دیکھو کہ جانا کہاں ہے زندگی میں اگر وہ جگہ آپ نے دیکھ لی ہے جس جگہ زندگی کے بعد پہنچنا ہے تو آپ آدھے فقیر تو پکی طرح بن گئے فقیری کا یہ نسخہ بڑا پکا نسخہ ہے جس آدمی نے زندگی میں اپنا مزار دیکھ لیا وہ شخص بہت فلا پا گیا تو آپ کبھی یہ بھی دریافت کر لیں کہ آپ کا وہ مکان کہاں بننا ہے تو آپ وہ دریافت کر لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کہاں جانا ہے غور کرو اور پہچانو کہ آپ نے کہاں جانا ہے اس جگہ پر جا کے وزٹ کرو اور کہو کہ اے زمین ہم آ رہے ہیں مہمان کا انتظار کرو دیکھو پھر آپ کی درویشی پکی ہو جائے گی تو ایسا ہو سکتا ہے یہ پکی بات ہے کہ یہاں کسی نے نہیں رہنا جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا کل شور اسی سر پہ ہے پھر نوہا گری کا لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارا گئی شیشہ گری کا آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ آپ اپنا مزار ضرور دیکھو تو نے دیکھے ہیں جنازے بے شمار تو نے کیا دیکھا نہیں اپنا مزار تو آپ نے بے شمار جنازے اٹینڈ کیے ہیں تو یہ بھی دیکھو کہ آپ نے بھی جانا ہے تو پھر کیسے جانا ہے اور کون کون لوگ ساتھ ہوں گے آپ یہ اندازہ ضرور کر لیں یہ پکی درویشی کی بات ہے درویشوں کو بتایا جاتا ہے کہ اپنا مزار ضرور دیکھنا کچھ لوگ پہچان بھی لیتے ہیں زمین بولتی ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے آنا ہے ایسے نہ اپنے آپ کو چھوڑ دینا کہ جہاں مرضی دریا لے جائے تو خود کو دریا کے حوالے نہ کرنا بلکہ جہاں جانا ہے اس جگہ کا پتا ہونا چاہیے پھر یہ درویشی ہے اور پھر یہ فقیری ہے یہ زمین کی بات نہیں ہو رہی اور نہ قبرستان کی بات ہو رہی ہے بلکہ مقام کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالی انسان کو آشنا کرا سکتا ہے وہاں پر کڑوڑوں سال کا سفر کرنا ہے تو اس پر جگہ کا پتا ہونا چاہیے اس لیے اچھا یہ ہے کہ جگہ کا انتخاب کر کے پہلے ہی تیہ کر لینا چاہیے